اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن برنزب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے جوڑی بہت ہی اہم حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے جسے آپ فالو کر کے اپنے پورٹ فولیو کے لیے ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ساتھ کرپٹو مارکٹ میں رہنے کا جو اصل مقصد ہے یعنی کہ ایک پیسیو انکم گین کرنا اس میں بھی آپ کے لیے ہم آسانی پیدا کرتے ہیں میکسیمم اس ویڈیو کے درو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر کے درمیان مارکٹ کی چاہے کوئی بھی صورتحال ہو کون سے کوئن آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ سے بڑی اہم نیوز آگے چل کر کے شیئر کریں گے جس کا تعلق ڈائریکٹ چائنہ میں مائننگ سے لے کر کہ جو مسائل وہاں پر پیدا ہوئے تھے جو بھی چائنہ نے کرپٹو کو لے کر پبندیاں لگائیں اس کا کچھ اصل کچھا چھتا ہم آج اس ویڈیو میں کھولنے والے ہیں جو آپ کو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں بہت ہی زبردست سہارا دیں گے اور منٹلی سیٹسفیکشن بھی کہ آگر یہ بین کا ڈراما تھا گیا چائنہ کے اندر تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اگر آپ ہماری چینل پر بالکل نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری ملتا رہے تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو اب روح اختیار کرتے ہیں جلدی سے مارکٹ کا پکچر کو تھوڑا سا میں یہاں پر تھوڑا سا مونٹائز جو ہے منیمائز کر دیتا ہوں یہاں پر دوستو ہم آغاز کریں گے کہ بی ٹی سی ڈومینس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی اور کیپلائزیشن وائس مارکٹ میں آج فورٹی فائف بلین ڈالر کا ایک پوزیٹیف سائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ دوستو کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے اور کہاں پر جا کر کے مارکٹ ہمیں اچھا بوسٹ اور اچھی کمائی کرنے کو آج دے سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو انکریز اوور دا لاسٹ ٹویل وار کی بات کروں تو تو پوائنٹ ففٹی ایٹ کا انکریز دیکھنے کو مل رہا ہے ویچ اس کا ویری گوڈ سائن مارکٹ آجتہ آجتہ اپ سائیڈ پہ آ رہی ہے تو دوستو ریسنٹلی میں نے آپ سے جتنے بھی کوائن شیئر کیے تھے ایک جانے کے ویڈیو ہماری تھی ٹو فائف کوائن کچھ ہائی پرائز کی اور ٹو فائف کوائن کچھ لو پرائز کی دونوں کی اگر آپ نے بائن کر رکھی ہے تو الحمدللہ آپ سبھی دوستوں کا پورٹ فولیو اس وقت گیرنٹیڈ پلس میں ہوگا اگر آپ کو نے ابھی تک ان ویڈیو کو نہیں دیکھا اگر آپ نے مس کر دی ہے ان ویڈیو کو واش کرنے میں مسنگ کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ کے واس وقت ہے آپ ان ویڈیو کو فالو کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی مارکٹ سے کوئی پانی سر سے نہیں گزرا اور اس کے اندر میں نے آپ کو بائے کرنے کو لے کر تینوں لیمٹ بتا رکھی ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی کے پرائز کی جو ہم میڈ نائٹ سے لے کر اب تک کمپیریزن کریں گے تو مارکٹ میں ون تھاؤزنڈ ڈالر کا ایک بہت ہی زبدست پوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر بٹکوائن کے پلس ہونے کے لیے کون سے سائن جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں گے اس کے اوپر ہم لازم بات کریں گے تو دوستو یہاں پر اگر ہم کمپیریزن کریں ایتھیریم کے پرائز کا تو اس میں سیونٹی ڈالر کا ایک پوزیٹیو سائن دیکھنے کو مل رہا ہے اور با مشکل سمجھ لیں یہاں پر اللہ اللہ کر کے جو تھیٹر ہے وہ ٹرپل نائن پہ آ چکا ہے یعنی کہ ایکول ٹو دا ڈالر ہونے کو تیار ہے جس کے جتنے بھی اس وقت سائن تھے بیٹ سائن وہ سب ریکور ہو چکے ہیں ساتھ میرا ریکمینڈیشن کوائن دوستو جسے میں نے کسی بھی مارکٹ میں چھوڑا ہی نہیں آپ سے ڈسکس کرنے میں بی این بی اس وقت ہمیں ڈائریکٹلی ایارہ ڈالر کی الیون ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے اگر آپ نے رات کو اسے 292, 291, 292 پہ بھی بائی کیا تھا تو جسٹ ون کوائن آپ کو اس وقت ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو اسی مارکٹ میں سولانا نے اپنے اندر 2.50 سینٹ کا ایک پوزیٹیو سائن دیا ہے اور ساتھ آگے بڑھتے ہیں پولکاڈوڈوڈوڈوڈ ایویکس کی طرف تو ان کے اندر بھی ہمیں کچھ بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے اتنی بہتری تو دوستو یہاں پر ابھی ہے کسی کوائن میں بھی جس پوزیٹیو زون کے لحاظ سے یہ کوائن ٹوپ کے اندر رہتے ہیں اتنا ابھی کسی کوائن میں پلس نہیں آیا یہاں پر ہمیں دوستو ایک بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ایک ویڈیو آپ کے آگے میں پیش کرنے والا ہوں سیپریٹلی بہت جلد شیبا اینو کو لے کر کے تو لہذا یہاں پر صرف میں اتنا ہی ڈسکس کروں گا کہ شیبا اینو یہاں پر ہمیں مکمل سٹرک دکھائی دے رہے جتنے بھی دوست ہمارے اس وقت اس میں اینٹری لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب 5-0 ایڈ ہوئے تھے آپ نے اس وقت اس میں اینٹری کا موقع کھو دیا اب اگر آپ اینٹری لینا چاہتے ہیں تو 4-0-10 میں آپ اس میں اینٹری لے سکتے ہیں ٹی آر ایکس کی بات کرتے ہیں دوستو کل ٹی آر ایکس پہلی بار اپنی پوزیشن کھو رہا تھا لیکن آج اس نے اپنی پرفارمس میں کئی گناہ زیادہ بہتری ہمیں کر کے دکھائی ہے لٹی سی میری طرف سے آپ کو ریکمینڈیشن تھی دوستو اور میں نے آپ سے جب لٹی سی شیئر کیا ہے تو لٹی سی واز اون سکسٹی فائف نو لٹی سی اون سیونٹی پوائنٹ سکسٹی فور سینٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کیونکہ میں نے آپ کو جو ریکمینڈ کیا تھا لٹی سی وہ تھا لونگ ٹرم کے لئے مطلب اگر آپ ایک پینسٹھ ڈالر مارکٹ میں ایک کوئن میں آپ کو ڈال کے بول جاتے ہیں تو یہ کوئن آپ کو ایک کوئن آپ کو تھرٹی فائف فورٹی فائف ڈالر ایزی لی ارننگ دے سکتا ہے آفٹر دیٹ یہاں پر اپنے نیر کوئن کو ایڈ کرتے ہیں جسے میں اکثر ہی اپنا کوئن کنسیڈر کرتا ہوں یہ آپ کو اس وقت بائیس سینٹ کی ایک اچھی پروفٹ دے رہا ہے نسبت رات کی ویڈیو سے لے کے آپ تک بی سی ایچ میں پانچ ڈالر کی بامشکل یہاں پر ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یونی سویپ میں بھی پھر سے ایک مرتبہ پچیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے سو دوستو یہاں پر منیرو کو ایڈ کروں گا میں جو ون سکسٹی سکس پیس فرک ہو گیا تھا دو سیشن سے آج اس میں پھر سے چار ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سو مارکٹ ہمیں دوستو بہت ہی پوزیٹیو موف دے رہی ہے اور نیکسٹ موف میں ہمارا سہارا بننے کے لیے اس کا لیول کون سا ہمیں سوٹیبل ہوگا اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے یہاں پر دوستو جو ہمارا ڈیمانڈنگ کوئن ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت ہے زی کیش ٹیرہ یو ایس ٹی اور آگے چل کر کے جی ایم ٹی اس کے بارے میں کمپلیٹ بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زی کیش میں جو پانچ ڈالر کی کمی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے ریکور ہونا شروع ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو پینکیک سوائب کے بارے میں اس میں بھی ہمیں ٹوینٹی فائی سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اس وقت متعدد ایسے کوئن ہیں جن میں آپ انٹری لے کر کے ایک اچھی ہننگ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال آپ کو یہاں پر رکھنا پڑے گا یہ سمجھ لیں کہ میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو ڈسکلیمر ہے مارکٹ میں ابھی تک پندرہ سو سولہ سو ڈالر کے کریش ہونے کی جو سمجھ لیں کہ وشکتہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے یعنی کہ پوری پوری پوسیبلیٹی مارکٹ میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ تھیٹا ہو یا کوئی بھی کوئن ہو جو کوئن میں آپ کو انشاءاللہ ریکمینڈ کروں گا اس ویڈیو میں وہ سبھی کوئن آپ کے مارکٹ کریش کرنے کے ساتھ کریش تو کریں گے ریکاور بہت جلدی کریں گے اور آپ کے لیکوڈ ہونے کے چانسز اس میں صرف اور صرف سمجھ لیں ٹو پرسنٹ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو رونی کوئن کی جو تھری پوائنٹ تھرٹی ایٹ پہ تھا اس میں کسی قسم کا کوئی خواست ہمیں ابھی فیلحال اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا اور سٹیپ ان جی ایم ٹی کی بات کرتے ہیں جو رات کو میں نے آپ کو ریکمنٹ کیا تھا ون پوائنٹ تھرٹی فائی سینٹ پہ اگر آپ نے ون پوائنٹ سرٹی فائی سینٹ پہ انٹری لی ہے تو آپ کو اس وقت بہت ہی اچھی سمجھ لیں تائی سینٹ کی ایک پروفٹ مل رہی ہے ون پوائنٹ تھرٹی فائی کا اگر کوئی کوئن آپ خرید دیں اور آپ کو تائی سینٹ کی مارکٹ میں خاص کر کے اتنے بدحال دنوں میں اگر ارننگ کرنے کو مل جائے تو اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے تو دوستو جی ایم ٹی کی اب کی جو ہماری جو ٹریڈ ہوگی اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ سٹیل ویڈ کیجئے گا ون پوائنٹ فورٹی کا ون پوائنٹ فورٹی پہ آپ کو جی ایم ٹی ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور اگر آپ یہاں پر لانگ ٹرم کے لیے اپنے پورٹ فولیو کے لیے کچھ بھی بائے کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ابھی بھی پچاس یا ستر یا میکسیمم ہنڈر ڈالر سے زیادہ آپ نے مارکٹ سے ابھی شوپنگ کرنی ہی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر زل کوئن کی جو میں نے آپ کو رات کو سیپرلڈی ڈکمنٹ کیا تھا اور اس کی جو پرائس تھی وہ 0501 پہ تھی اور اس وقت آپ کو زل 0.30 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح کا دوستو بوسٹ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں وہ ابھی ایک ٹائم سے مارکٹ میں آئے گا ابھی تو فیلال نہیں آنے والا تو لہذا یہاں پر یہ بیسٹ آپشن ہے اسی کے ساتھ دوستو بات کر لیتے ہیں مینہ کوئن کی یہ جو ہماری پرانی ریکمینڈیشن ہے اس کے اعتبار سے ابھی آپ کا لوز پورا ہونے میں تھوڑا ٹائم درکار ہوگا کیونکہ بہت ہماری ایسی کمیونٹی موجود ہے جس کی بائنگ اس وقت مینہ کوئن میں 1.90 1.85 اور 2 ڈالر کی بھی ہے تو ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو بگنرز ہیں جو یہاں اس مارکٹ میں انٹری لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر 1.11 کیا 1 ڈالر پہ بھی اس میں انٹری لے سکتے تھے اور ابھی بھی مینہ کوئن میں آپ انٹری لے کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹوپ 100 کے اندر دوستو ٹین کوئن کا نیا اضافہ ہوا ہے پوٹینشل وائز جن میں XEM ہے یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ DCR ہے Airwave ہے یہ سبھی کوئن نیولی 200 میں ایڈ ہوئے ہیں جو پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے اور ساتھ کومپ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ان کوئنس کو دوستو آپ نے ابھی ذہن میں رکھ لینا ہے ایون کے ریٹن کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کے اوپر ہم میڈ نائٹ ویڈیو میں بات کریں گے اور ان میں ہماری انٹری بنتی ہے یا نہیں اس کے اوپر ہم تقریباً ڈسکشن کرنے کے بعد انٹری لیں گے LDO دوستو میری ریکمینڈیشن تھی ہمارے ٹو فائیو کوئن میں تقریباً 1.30 سینٹ میں اس وقت LDO نے بھی ہمیں 19 سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیا ہے سو الحمدللہ جو میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے دوستو ویڈیوز بنائی ہیں ریسنٹلی دو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کا سرمایہ جو ضائع ہوا تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم مل کے ریکور کر سکتے ہیں لیکن پلیز جو ویڈیو کی میں آپ سے تمام بائنگ فریم شیئر کرتا ہوں اسے اگنور مت کیا کریں اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتریوم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹکوئن نے لاسٹ ٹویل وار میں کہاں تک کا لو لگایا تو دوستو مارکٹ میں انتیس ہزار پانچ سو سے زیادہ مارکٹ نیچے نہیں جا سکی یہاں پر آپ جو سکرین میں ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ٹو فیفٹی ون دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہاں پر فریش نہیں ہوا جو پاکستان کے قریب تین بجے کے بعد یہاں پر ریڈ فریش ہو جاتے ہیں ہائی وہ ہمیں اگر بات کریں دوستو تو کل کا ہائی تھا 31308 آج کا ہائی ہے 30665 چلیں یہاں پر ایک اچھی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہماری جو سٹرونگر زون تھی جو میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں اور ہر ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ کو یہ آثرا رہے کہ ہم ابھی سیف زون میں ہیں تو بیٹکوئن ابھی 3584 پہ اگر کھڑا ہے تو this is the good sign کیونکہ ہماری سٹرونگر زون تھی 30,500 تو یہاں پر 30,500 کے اکورڈنگ ہم نے لاسٹ نائٹ سے لے کیا اب تک جو بھی کوئن اگر آپ نے بائی کیے تھے فالو کیے تھے الحمدللہ سبھی نے آپ کو دس دس ڈالر کی ٹریڈ دی ہے مطلب ان میں سے دو کوئن نے آپ کو دس ڈالر کی ٹریڈ دی ہوگی نمبر ون ہے بین بی سیکنڈ ہے بی سی ایچ اس کے بعد سبھی سینٹس میں آپ کو ابھی بھی پروفٹ دے رہے ہیں اب یہاں پر دوستو شیڈو کی بات کرتے ہیں تو بی ٹی سی کا شیڈو ابھی بھی 28,000 کے لو سے نکل نہیں پا رہا تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو فالو کرنا بڑا ضروری ہوگا رسک فیکٹر حالی ارننگ کو مت دیکھئے گا جو میں چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ بڑی اہم ہیں رسک فیکٹر آج کے دنوں میں جتنے دن بھی جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے فالو کرنا ہے رسک فیکٹر مارکٹ میں ابھی بھی رہے گا تقریباً پچیس سو ڈالر کا تو رسک فیکٹر کو فالو کر کے ہی دوستو ہم آگے چڑھ سکتے ہیں آگے کی طرف بڑاوا کر سکتے ہیں اچھا آپ یہ فور ار کی کینڈل کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو دوستو مارکٹ میں جو لاسٹ سپورٹنگ زونز بن رہی ہیں یہ کلیرلی آپ نے دیکھنا ہے اور فالو بھی کرنا ہے یہاں پر ون اینڈ ٹو ون جو آخری بنی ہے وہ اٹھائیس ہزار کی ہے سیکنڈ جو بنی ہے وہ اٹھائیس ہزار سات سو کی ہے سو ہم سیکنڈ والی کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اٹھائیس ہزار سات سو تک مارکٹ پھر واپس جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اب کیونکہ یہاں پر اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اپ ٹرینڈ بھی دوستو کتنے کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ ٹیس ہزار کے بعد ٹیس ہزار پانچ ٹرینڈ پھر ٹرینڈ پھر جا کے بہت بری طرح سلو ہو جاتی ہے تو اس کی جو سٹرونگر زون ہے وہ تو ٹیس ہزار پانچ سو ہی ہے لیکن ٹیس ہزار نو سو پہ اس کو جانا چاہیے آفٹر دیکھ جو میں نے آپ کو رات کو ریٹ دیا تھا وہ تھا ٹیس ہزار ایک سو ٹرٹی ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ پہ اگر مارکٹ جاتی ہے وہ نئی زون سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد یقین رکھے گا کہ مارکٹ ٹرٹی ٹو کے پہ ضرور جائے گی لیکن کس بنا پر اگر مارکٹ وہاں پر ایک گھنٹہ سٹیک کرتی ہے سو آج اگزیکٹی فائف تھرٹی کے بعد آپ کو مارکٹ میں پھر ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا اور ہماری جو انٹریز ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپس کے ذریعے اگاہی بھی دیں گے اور یہاں پر اس کی سٹرونگر زون تو دوستو ہم نے ڈسکس کر لی ہے انٹری لینے کے لیے ٹوپ اندہ لسٹ جو ہوگا وہ بی سی ایچ ہوگا سیکنڈی زل کوئن کو بھی اب اگنور مات کیجئے گا اور زیادہ نہیں تو یونی سوائب کو آپ اگنور مات کریں صرف یہ تین کوئن آپ کو آج کے دن ایک بڑی اچھی ارننگ دے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے گینڈل جائے اب بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کی اپ اینڈ ڈاؤن کی تو ایتھیریم نے بڑا ہی زبردست پرفارم کیا ہے تقریبا اس کے پرائز میں 53 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور لو اس نے دوبارہ 2000 سے نیچے کا نہیں لگایا ابھی لو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کل نائٹ کی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر ہائی کی بات کریں دوستو تو 2090 کا ہائی لگا کر جو ایتھیریم ہے وہ اس وقت تو ہمیں یہی سائن دے رہا ہے کہ 2050 جو تھی وہ ہماری سٹرونگر زون تھی اور 2150 میں اگر یہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد ایتھیریم دوستو ریورسل نہیں مارے گا ذہن میں رکھیے گا اور اس کا ایک اور ون گھنٹ مطلب ایک گھنٹہ وہاں پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے جس ٹارگٹ کو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ لو ایتھیریم میں میں کہاں تک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اس کی جو فول ڈے کینڈل چارٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ 1950 کا 1950 کا ایتھیریم ہمیں لو دے سکتا ہے ذہن میں رکھے گا موجودہ حالات میں ہمیں لو مست ڈسکس کرنا پڑے گا نہیں تو ہم اپنا اچھا حسن نقصان کر بیٹھیں گے اور اس ویڈیو کا مقصد میں پھر سے ہمارے نیو انٹری لینے والے تمام دوست جو ہماری ویڈیوز کے لیے انٹر ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے الحمدللہ جو اضافہ ہو رہا ہے ان کو میں یہاں پر ایک میسی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو آج کی ویڈیو ہوتی ہے not for the long trade only for the 12 war trade جس میں سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے شام 6 سے 9 بجے کے درمیان ٹریڈ کا یہاں پر ہم لوئر کی بات کریں 4 اور کی کینڈل چارٹ میں دوستو تو مارکٹ 4 گھنٹے کی جو کینڈل چارٹ ہم آپ پر 2 ٹائم سپورٹ بنا رہی ہے one time exactly 1920 کا دوسری دفعہ 1940 کا تو یہاں پر مارکٹ میں جو ہمیں سلائیڈ بنتی دکھائی دے رہی ہے اب یہ بتا رہی ہے کہ ایتھینیم جو ہے وہ 2130 تک جا سکتا ہے 2880 تک بھی جا سکتا ہے لیکن یہ دوبارہ یہاں سے واپس ہے گا تو لہٰذا یہاں پر ایک زگزگ بن رہا ہے لیکن پرائس ٹرینڈ بن رہا ہے 2093 کا پرائس ٹرینڈ بن رہا ہے یعنی کہ اگر یہ مارکٹ 2880 تک بھی گئی بلفرض تو دوبارہ آکے گرے گی کہاں پر 2050 پہ یا 2020 پہ تو یہاں پر آپ کی ایتھینیم میں انٹری جو ہوگی میں سمجھتا ہوں وہ 2020 پہ بنتی ہے اور یہ بڑی شورٹ انٹری ہوگی ٹھیک ہے موبائل ہاتھ میں لے کر ٹرینڈ کرنے والے آج کل دن ہیں اس کے بغیر آپ ٹرینڈ نہیں کر سکتے ورنہ آپ بہت برے پاس جائیں گے تو دوستو ایتھینیم میں اگر آپ نے اس وقت انٹری لینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا کیونکہ مارکٹ میں اس کا ہمیں 30 سے 40 ڈالور کا جو ہے ڈان فال دیکھنے کو ابھی فوری طور پہ مل سکتا ہے اس وقت اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں اور جو اس کے نیٹیو ٹوکن ہوں گے جو چھوٹے کوئن میں آپ انٹری لے سکتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ ہمیشہ کی طرح بین بی ایٹی سی اور دو کوئن دوستو میں نے ایڈ کی ہیں اس میں ایک کابا اور ایک جی آل ایم آر لہٰذا ان چھوٹے کوئن میں آپ نے 50 ڈالر سے زیادہ ٹو ٹائم کی انٹری نہیں لینی مطلب اگر آپ 50 ڈالر سے بھی انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کی فرسٹ بائنگ 25 کی ہونی چاہیے نیکسٹ بائنگ پھر 25 کی اور آپ ایزی لیے کچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں اور کیونکہ میں چاہتا ہوں دوستو کہ میری جو نیشن ہے جو ہماری پوری نیشن ہے وہ انشاءاللہ اللہ کرپٹو کے جتنے بھی رنگ ہیں ان سے واقف ہو اور اپنی ارننگ کا کوئی بھی موقع نہ جانے دے اور میری ہر ویڈیو کا مقصد اور میری جستجو میری کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ ہماری نیشن اس میں سے زیادہ سے زیادہ ارنڈ کرے اور ہمارے یہاں پر کیونکہ کرپٹو ایڈوکیشن کی بے حد کمی ہے لوٹنے والے اور پھسانے والے ہزاروں یہاں پر مجود ہیں تو میں اپنی جستجو سے اپنی کوشش سے آپ تمام بیورز کو اللہ کے فضل سے فائدہ دیتا رہوں تو دوستو سٹرونگر زون کا ضرور خیال لکھے گا اور ٹریڈنگ ٹائم کو اپنے شیڈول میں لکھ لیں کہ اچھا ایک اور بات کچھ دوستوں کا یہ سوال تھا ایڈمن کے میں پتا جلا ہے کہ جی پچھلے دنوں ٹائمنگ ڈسٹرپ تھی تو دوستو جب مارکٹیں کریش کرتی ہیں تب ساری ٹائمنگیں آؤٹ ہو جاتی ہیں یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی کبھی مارکٹوں میں کریش آتا ہے تو ساری صورتحال بدل جاتی ہے لہذا اس وقت ہمارے انیلیسس بھی جو ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ ہوتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلی سے آج کی اہم نیوز کی طرف قریب دو گھنٹے پہلے دوستو یہ نیوز اس وقت کوئن ٹیلی گراف پہ یہ اپلوڈ ہوئی ہے کہ چائنا ریٹرن ایز سیکنڈ ٹو بٹکوائن مائننگ ہر اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو کرپٹو کا جو بین ہے چائنا میں وہ کبھی لگا ہی نہیں تھا چائنا نے دوستو ایک ڈراما کیا تھا اور اس کے لیے یہ بہت ہی مشہور ایک نیشن ہے میں یہاں پر کسی کی بدتریفی کرنے نہیں آیا لیکن ہر نیشن کی ایک جو کہہ فطرت ہوتی ہے ہمیشہ دنیا میں نئی سے نئی چیزیں متعارف کروانے کے بعد پیچھے بھاگ جانا اور کاظوں میں اس کو برا کہنا اور میڈیا پر آ کے اس کو برا کہنا یہ ایک عام سی بات ہے بلکل عام سی بات ہے لیکن یہ سب جانتے تھے میں بھی جانتا ہوں اور میں نے اس کے اوپر سیپرلی ویڈیو بھی بنائی تھی کہ چائنا آج بھی دنیا میں مائننگ کی پروڈکٹ کو لے کے نمبر ون ہے آج بھی دنیا میں کسی کو بھی مائننگ کے لیے کوئی بھی چیز چاہیے ہو بنا کون رہا ہے چائنا لیکن ڈاکیمنٹس میں شو کیا کرتا ہے میڈیا پہ آ کے وہ شو کیا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے اس کو بین کر رہا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے یہاں پر آگر کہ دوستو کہ مائننگ کبھی بھی چائنا میں بین ہوئی ہی نہیں تھی جو کچھ بھی ہوا وہ وقتی ایک ڈراما تھا اور موجودہ حالات میں اگر ہم بات کریں مائننگ کی تو کل بھی چائنا نمبر ون تھا نمبر ٹو نہیں تھا آج بھی چائنا نمبر ون ہے اور چائنا کی دوستو ایک اور یہاں پر ایک عادت پائی جاتی ہے دوستو بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ چائنا کی جو ایک فطرت کا حصہ ہے یہ بات کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو بیجنے میں ہمیشہ ترچی دیتے ہیں دوسرے کی پروڈکٹ کو وہ کبھی بھی نہیں خریدتے آپ دنیا کے ہر انسان کو اپنی پروڈکٹ بیج سکتے ہیں لیکن کبھی کسی چائنیز کو آپ ایک ٹگے کی چیز نہیں بیج سکتے کیونکہ یہ بیلیب کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ پہ اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا نہ ہے نہ ہوگا کہ چائنہ میں مائننگ بند ہو سکے تو لہذا یہ نیوز مارکٹ میں ایک بڑا اچھا سائن لے کر آئے گی کہ مائننگ کو لے کر جو ڈرامے بازی ہوئی تھی وہ اپن ہو چکی ہے اور اس کے بعد چائنہ کے بعد اور بھی آپ کو ریجن میں بہت جلد ایک مرتبہ پھر سے ہم اچھے لیول پہ مائننگ دیکھ سکیں گے جس کا کرپٹو مارکٹ پہ بڑا ہی اچھا اثر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اب تب بہت سا خیال رکھیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ